بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشراحلی صدری ویسرلی امری وحلال اکتتم من لسانی یفقہو کولی میں ہوں شیخ زبارزہ جاوہ اور اس وقت میں آپ کو بتانے لگا ہوں لبرا ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور آپ کا یہ سال کیسا گزرے گا لبراز امید کرتا ہوں بفضل تعالی آپ خیریت سے ہوں گے بہت سارے لبراز کو گزرشتہ سال کی جو پلینٹری پوزیشن ہیں وہ یاد ہوگی اور جو حالات بنیں وہ بھی آپ کے سامنے تو میں آپ کو بغیر کوئی لگی لبرای رکھے جو ہے وہ سارا کچھ بتاؤں گا تاکہ آپ کو صحیح چیزوں کا جائے وہ ادراک ہو سکے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے جیپٹر پہ جیپٹر آپ کے ذائچہ کے آٹھویں گھر میں پچھلے سال سے موجود ہے یہ آپ کے تیسرے اور چھٹے گھر کا لارڈ ہے آٹھویں گھر میں یعنی آپ کے سوشل جو سرکل ہے اس سے آپ کی جو ایڈوکیشن کے معاملات ہیں وہاں سے آپ کے بہن بھائی عزیزوں کارب ان کی طرف سے اور اپنی ہیلتھ کی طرف سے بالخصوص چکے چھٹے گھر میں سیٹر بھی موجود ہے ہیلتھ کی طرف سے ڈیلی روٹینز کی طرف سے اپنے ایمپلائیز کی طرف سے انیکسپیکٹڈ لاسز کا بھی آپ کو سامنا کرنا پڑا اور یہی سیکٹر آپ کے لئے ذہنی دباؤ کا باعث جو ہے وہ بنے ہیں یہ سلسلہ کب ختم ہوگا تو بات یہ ہے کہ جوپٹر نے مزید یہاں پہ پانچ مہینے رہنے انڈ آف میں تک یہ یہاں پہ رہے گا حالات اسی طرح کے رہیں گے جیسے کہ پہلے آپ نے جو ہے وہ دیکھئے اس میں کوئی چینج نہیں آنے والا اس لئے آپ کو ضروری ہوگا کہ آپ جوپٹر کے اوپر جو ہے وہ فوکس رکھئے اور اس کی کچھ ریمیڈیز آپ ضرور کیجئے میں یہاں پہ آپ کو ایک سپیشلی ٹپ بتاؤں گا جوپٹر کے حوالے سے جوپٹر سے اگر آپ ڈسٹرپ ہو رہے ہیں کوشش کیجئے جو مذہبی شخصیات ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کی اپوزیشن آپ نے نہیں لینی چاہے وہ میل ہو چاہے وہ فی میل ہو نمبر ایک نمبر دو آپ کو ان کی کچھ نہ کچھ خدمت کرنی ہے جو آپ کی نظر میں اچھے لوگ ہیں جو آپ کی نظر میں اچھے پچھل لوگ ہیں ان کو فنانشل سپورٹ کیجئے مورل سپورٹ کیجئے ان کی کسی نہ کسی طرح سے آپ نے خدمت کرنی ہے جس سے وہ تھوڑا سا آپ سے خوش رہے تیسی چیز ٹھیک کسی طرح جو سب سے عظیم سپیچول ہستی ہے پروردگار کی اس کی خدمت میں آپ نے بانڈنگ جو آپ نہیں رکھنی ہے آپ کے لئے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں سے جپٹر کی پانچویں نظر جو بڑی کچھی نظر ہوتی ہے آپ کے ذائچہ کے بارویں گھر میں پچھلے سالوں میں آپ نے سپیچولٹی کی طرف بہت زیادہ آپ جو ہے وہ مائل ہوئے مزید سال میں تک آپ جائے وہ مائل بھی رہیں گے آپ کو کیا کرنا ہے سات عدد کوئی بھی مذہبی کتابیں آپ اقلام اللہ لے لیجئے آپ صدی اللہ یاسنگ لے لیجئے سپارل لے لیجئے اس کو کسی ادارے میں کسی مسجد میں کسی امام بھارگاہ میں جہاں بھی آپ کو سمجھ آئے آپ جس بھی مسئلک سے تلے ہو جہاں پہ آپ کا دل مطمئن ہو وہاں پہ آپ اس کو ڈونیٹ کیجئے یہ آپ کے لیے ایک ایسا ریمیڈی انشاءاللہ ثابت ہوگی جس سے آپ بہت سارے معاملات کو اپنی جو ہے وہ ٹھیک کر سکیں جمعیرات والے دن کا صدقہ دینا اپنا معمول بنائیے اور ٹھیک کسی طرح جمعیرات کی شب جمعہ کو زرد رنگ کی مٹھائی پر نیاز دلوانا بھی اور پربردگار کی مدد محمد و آل محمد کے اس کے بعد جوپٹر ذائچہ کے نامیں گھر میں چلا جائے گا یہاں پہ جیسے ہی یہ جائے گا تو آپ کے لیے وہ جو تمام پرابلمز تھیں جو کہ آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے کافی حد تک جو اس میں رریف مل جائے گا جو بہن بائی زوکارہ بورنزی کی سفر کے حوالے سے جو کیشنگ حوالے سے یہ پرابلمز ہی یہ ریزولم ہوتی جائے گی یہاں سے اس کی پانچویں نظر آپ کے فرسٹ آس میں ہوگی وہ تمام چیزوں کی جو ہے بھرپائی ہو جائے گی سپچوالٹی کی طرف آپ فیزیکلی بھی مبائل ہوں گے اور آپ کا وزڈم بھی ڈیویلپ ہوگا یہاں پہ آپ کے لیے چیزیں جو ہے اب وہ بڑی ایکسپینڈ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ یہ ایک روحانی سفر آپ اختیار کر سکیں گے چاہے وہ زیارت مقدسہ کے لیے ہو چاہے وہ انگرہ کے سعادت کے لیے ہو چونکہ جوپٹر یہاں پہ آ رہا ہے تیرہ مہینے کے لیے آپ کے ذائچے کے نام گھر میں جون میں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگلے سال انشاءاللہ انشاءاللہ پروریگار کے فضل سے آپ آج کی سعادت بھی حاصل کر سکیں گے چونکہ اس کے لیے پلین آپ کو اس سال کرنا ہے اس لیے میں نے گفتگو میں آج کی گفتگو میں اس کا بھی ذکر آپ سے کا دیا وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے ہائر ایڈوکیشن کی جن کے معاملات رکھے ہوئے تھے یا جو کوئی سپیشلائزیشن کرنا چاہ رہے تھے کسی خاص سبجیکٹ میں کسی خاص فیلڈ میں اپنے آپ کو اپگریڈ کرنے کے لیے تو آپ کے لیے بھی یہ ٹائم جون سے جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا اور انشاءاللہ بہت ہی زبدست ٹائم آپ کو ملے گا جب آپ جو ہے اپنے وزنم کو جو ہے وہ ہائی کر سکیں گے سپیشل رحم نوائی مل سکیں گے آپ کو وہی مذہبی شخصیات جن سے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ تھوڑا سا آپ کو محتاط بھی یا جن کی خدمت آپ کریں گے وہ آپ کے لیے بہترین گائیڈ لائن جو ہے وہ دے سکیں اور بالخصوص چونکہ یہ تیسرا گھر ہے تو آپ کو بہت بڑے فوائد جو ہے وہ اپنے بڑے بھائیوں سے جو ہے وہ مل سکیں گے ٹھیک یہاں پہ یہ آپ کے لیے بہت زیادہ دوسرے گا آپ کو پلان کرنا ہے جون سے لے کے اینڈ آف ایئر تک کہ آپ نے سپیچولٹی کی طرف مائل ہونا ہے آپ نے ایڈوکیشن لینی ہے ہائر ایڈوکیشن سپیشلائزیشن لینی ہے ویزا وغیرہ اس موقع میں آپ کو جو ہے بہت اچھا جو ہے انداز میں مل سکے گا تو یہ ٹائم آپ کے لیے انشاءاللہ اس حوالے سے بہت ہی بہتر ہے مجھے نظر آتا ہے پہلے آف میں جوپٹر جب آپ کے ذائچہ کے آٹھویں گھر میں ہوگا جہاں پہ یہ آپ کو کچھ چیز جو پرابلمز میں نے بتائی ہیں وہ دے گا وہاں پہ آپ کو کچھ پوزیٹیوٹی بھی دے گا یہ آپ کے وراستی معاملات کو جو ہے وہ حل کرنے کی طرف لے کے جائے گا آپ کی ہیلتھ کے لیے کوئی نہ کوئی سلوشن جو ہے وہ یہاں سے نکلتا رہے گا سیٹرن کے چھٹے گھر میں جو موجود ہونے کی وجہ سے پرابلم آپ کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں اس میں آپ کو یہاں پہ بینفیٹ جائے وہ انشاءاللہ انشاءاللہ ملتا رہے گا اب یہاں پہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ اگر کوئی آپ شاکت داری میں کوئی کام کر رہے ہیں آپ پارٹنشپ میں کوئی کام کر رہے ہیں یا آپ کے کوئی جوائنٹ ایڈیوینچر کسی بھی انگل میں آپ کے ہیں اور وہ اس میں آپ کو بہترین ریزرٹ جو ہے وہ یہاں پہ مل سکے گا آپ کو بہترین فوائد یہاں پہ مل سکیں لپرا کی وہ خواتین جو کہ ہاؤس وائف ہیں یہاں پہ انہیں بہترین فوائد جو ہے وہ جوپٹر کی وجہ سے انشاءاللہ ملیں گے آپ کے ہاتھ جو ہے وہ کھلا رہے گا اپنے پارٹنر سے یعنی جن کا سورس آف انڈنگ ڈائریکٹ نہیں ہے انڈائریکٹ ہے ان کا ہاتھ بھی یہاں پہ انشاءاللہ کھلا رہے گا اس کے بعد جب یہ ذائچہ کے نامے گھر میں جائے گا تو یہاں پہ آپ کو میں پھر ایک ٹپ دیتا چلوں اس نے یہاں پہ چکہ انہیں بتایا تیرہ مہینے کے لیے آنا ہے تو تیرہ مہینے کے لیے جب یہاں پہ آئے گا تو آپ کو پلان کرنا ہے آپ نے چیزوں کا نالج گیدر کرنا ہے چونکہ اس کے بعد یہ آپ کے ذائچہ کے دسویں گھر میں آئے گا گو کہ وہ اس سال نہیں آئے گا لیکن اس کی پلاننگ آپ کو آج سے کرنی ہے جیسے کہ میں نے اپنی تمام ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ یہ بتانے کا مقصد ہوتا آپ پلان کر لیں تو یہاں پہ آپ کو بہت کچھ جو ہے وہ نالج گین کرے گا آپ نے اگر کوئی آگے چلنا ہے آپ نے اپنے سوشلزم کو یا آپ آپ کو کسی ایسے سیکٹر میں جاب کرنی ہے جہاں پہ آپ کو ہائر پوزیشن بجانا ہے تو اس کے لئے بہت اچھا ہے پھر نامے گھر میں جب یہ جوپیٹر آئے گا چونکہ چھٹے کہاکم ہیں تو آپ کی جاب کے ملک راستے یہ کھولتا چلا جائے گا یہاں پہ آپ کو بینفیٹس جو ہیں وہ انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے وہ ملنا سٹارٹ ہوں گے پھر چونکہ آٹھویں گھر سے نکلے گا چھٹے گھر کا لوڈ ہوتے ہوئے تو صحت کے مسائل جو ہیں وہ مزید انشاءاللہ کم ہوں گے آپ جو امپلائز سے آپ کو پرابلم آ رہی تھی اس میں بھی قدر انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے وہ کمی واقعہ ہوگی سیٹرن یعنی کہ سیارہ زغل یہ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی آپ کے ذائچہ کے چھٹے گھر میں جو ہے یہ موجود رہے گا اب یہ چونکہ چوتھے گھر کا حاکم ہے تو اور پانچوے گھر کا حاکم ہے تو گھر سواری پراپٹی کی تبدیلی یا خریدہ فروس اس حوالے سے آپ کو کچھ باؤنڈریز کی طرف جائے ہو یہ لے کے جائے گا آپ کو اگر میں کہوں گا کہ اگر آپ پراپٹی ہولڈرز ہیں تو وہاں سے آپ کو کچھ پرابلمز آئیں گی اگر آپ ذریعی معاملات میں جو ہے وہ چلتے ہیں وہاں سے بھی کچھ ہرڈلز کچھ بیریز آئیں گے اسپیشلی آپ کے وہ ایمپلائیز جو کہ آپ کی ذریعی زمینوں پہ کام کرتے ہیں وہ ان کی طرف سے کچھ آپ کو جو ہے وہ رسٹرکشن کا سامنا ان کی طرف سے کرنا پڑے گا بجائے اس کے کہ آپ ان کے اوپر رسٹرکشن لگائیں اور یہاں پہ آپ کو اپوزیشن بھی جو ہے وہ فیس کرنے پڑے گی ٹھیک اسی طرح اگر آپ کسی پولٹیکل سینریو میں تو بھی آپ کو بڑی اپوزیشن کا اپنی فیملی کے اندر سے ہی جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بچوں کے ساتھ آپ کے ریلیشنشپ یہ بھی جس طرح ہوں گے اور آپ کی بلکل جو آپ کے بڑے بچے ہیں وہ ڈیفرنس و اپیننگ کریں گے بلکہ کھل کے آپ کی مخالفت کے اوپر جو ہے وہ امادہ ہوں گے ٹھیک اسی طرح مگنی طے پانے کے امکانات بہت ہی آپ کے کم ہوں گے لف لائف میں بھی آپ کو جو ہے تھوڑا سا ڈیمیجز کا سامنا یہاں پہ کرنا پڑے گا چونکہ یہاں پہ اب معاملات جو ہے وہ کھل کے آپ کے سامنے جو ہے وہ آنا سٹارٹ ہو چکے اور ذہن میں رکھیے گا سپیشلی جب کہ مرکری یہاں پہ آئے گا جو کہ ٹینتھ فیبری کے بعد آئے گا تو یہاں پہ بہت کچھ جو ہے وہ جو ہے وہ کھلتا چلے گا ان انٹینچلی آپ جو ہے وہ معاملات کو جو ہے وہ اوپن کرنے کی طرف چلے جائیں گے اور جو کچھ آپ کے برین میں وہ کھل کے آپ آئے گا اور آپ بائی فورس اپنی اینمیز کو دبانے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے یہ وہی ٹائم ہوگا جبکہ سن بھی یہی پہ موو کر رہا ہوگا اور ایکزیکلی آپ اپنے دوستوں کو اپنی گورنمنٹ سیکٹر کے دوستوں کو جو ہے وہ انبال کر کے ان معاملات کو جب وہ کور کرنے ہی کوشش کریں گے ٹھیک اس کے ساتھ ساتھ آپ کے والد کی طرف سے بھی یہاں پہ آپ کو سپورٹ بھی ملے گی اور رسکرکشنز بھی ملیں گی ایک چیز میں آپ کو بڑا کھلا بتاتا چلو سیکٹرن یہاں پہ آپ کی ہیلتھ کو بھی چیلنج کرے گا اور اوپن اینمیز جو ہوں گی وہ اور یہ اوپن اینمیز جو ہیں وہ آپ کی ایج سے بڑے ہوں گے جو کہ آپ سمجھ لیں کہ اور سپیشلی شاید آپ کو انتاظہ ہو یا نہ ہو کہ یہ اوپوزیشن آپ کو موسٹی جو ہے خواتین کی طرف سے جو ہے وہ دیکھنی پڑ سکتی ہے یا وہ بزرگ جو کہ آپ سے کہیں زیادہ ایج کے ہیں یعنی کم از کم ڈیوڑی ایج کے کر لیں یا ڈبل ایج کے کر لیں وہ ان لوگوں سے آپ کو تھوڑی سی اوپوزیشن فیس کرنی پڑے گی اب یہاں پہ ایک سوال آتا ہے مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے بہت پہلے ایک بار میرے خیال میں دوزہ ساتھ یا آٹھ میں میں نے اسی طرح کی اوپن ایک بات کر دی تھی تو ایک خاتون نے مجھے کہا تھا کہ آپ کیا تمام لوگوں کو ہم شک کی نظر دیکھیں لیکن ایسا نہیں ہے قدرت نے آپ کے اندر ایک میزان رکھے حضرت علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا مولا فلا شخص میرے ساتھ بڑی محبت کا اظہار کرتا ہے تو مجھے کیسے پتا چلے کہ یہ جو ہے وہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے یا کہ یہ اس کے دل میں کوئی بغض ہے کیسے مولا مسکر آئے اور کہا اس کا تو بہت ہی آسان آل ہے تم اپنے دل میں دیکھو تمہارے دل میں جتنی اس کے لئے عزت ہے جتنا پیار ہے اتنی اس کے دل میں اس کے عزت پیار ہے انسان کے چھٹی حصوص اس کو بڑی جلدی بتا دیتی ہے اور سپیشل خواتین کو تو بہت جلد بتا دیتی ہے تو یہاں پہ آپ کو خود بھی پتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی چھٹے گھر میں سیٹن ہو تو میرا مشاہدہ یہ ہے کہ آپ کو سہر جادو یا کچھ بلیک آرٹ کی ایسی شاخوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے حسد کا خاص طور پہ سامنا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے جو کہ کیوریبل نہیں ہوتی سو اس حوالے سے جو ہے وہ صدقات اور بزائف رکھیں ان کو ضرور سمجھ لیجیگا یہاں پہ ایک چیز اور بتاتا چلوں زہل کی تیسری نظر آپ کے ذائچہ کے آٹھویں گھر پہ ہے جوپیٹر جب تک یہاں پہ ہے معاملات چلیں گے اس کے بعد یہ آپ کو ذہنی دباؤ بھی دے گا آپ کو ڈیپ تھارٹس میں بھی لکھے جائے گا جون سے معاملات پھر بارویں نظر آپ کے سپیچوالٹی کو کال ہوگی بینوں ملک آپ کے جو مفادات ہیں اس کے اوپر آپ کو دیکھنا پڑے گا اور آپ کی ہیڈن اینمیز وہ کھل کے آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گی پھر اس کی جو دسویں نظر ہوگی وہ آپ کے پھر تیسرے گھر پہ آپ کے نزدیکی سفر آپ کی کمیونکیشن سکل آپ کے لوگوں کے ساتھ روابات آپ کی ایڈوکیشن اور خاص طور پہ آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے روئی ہے یہ بہت ہی چیلنجبل آپ کے چیزیں آپ کے سامنے آنے والی ہیں سو بی پرپیر اور اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو جو ہے ایفرٹ کرنی پڑے گی میں یہاں پہ بڑی ایک سمپل چیز آپ کو بتاتا جوں زہل ہر اس چیز کو سپورٹ کرتا ہے جو کہ نیچر کے ساتھ ہے جو کہ راستگوئی کے ساتھ ہے جو کہ حقیقت کے ساتھ ہے جو کہ پیکٹیگلیٹی کے ساتھ ہے تو جہاں بھی آپ قانون قدرت کی یا کوئی معاشرتی قوانین کی وائلیشن کریں گے وہاں پہ آپ کے لیے یہ رسٹرکٹ ہو جائے گا اور آپ کو پنشمنٹ ملے گی لیکن جہاں بھی آپ جو ہے کائنڈ ہوں گے جہاں پہ بھی آپ لاؤز کی جو ہے وہ فیور کریں گے جہاں بھی آپ پیر بھی کریں گے قوانین کی وہاں پہ آپ کو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کمفرٹیبلی یہاں سے جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے اس سال ہر طرح کے معاملات سے جو ہے وہ گزرے گا شرف میں بھی ہوگا پرابلمز میں آئیں گی حبود بھی ہوگا اور معاملات جو ہے وہ تبدیل ہوں گے بڑی تیزی کے ساتھ تو سال کی ابتدا جو ہے وہ تو بہت ہی اچھے انداز میں ہوگی مد جنوری اور مد جنوری جو ہے یہ آپ کے لیے بہت ہی بہتر انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے وہ رہے گا فیبری میں بھی کچھ ملا جلا لیکن آپ ایک سے زائد کاموں کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوں گے اخراجات میں تیزی بھی ہوگی لیکن پیسے آئیں گے بھی اور جائیں گی انیکسپیکٹیڈ طور پر گیرنٹی بھی ہوگی اور آپ ایسی چیزوں پر جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ انویسٹ کریں گے جہاں پر فوری ریزلٹ جا ہے وہ آپ کو ملتا چلا جائے لیکن جیسے ہی یہ بائیس مارچ کے بعد آپ کے ذائچہ کے چھٹے گھر میں جائے گا یہاں پہ آپ کو کیونکہ سیٹرن بھی موجود ہے یہاں پہ آپ کو کچھ بانڈریز کا کچھ پرابیرنز کا جو ہے وہ سامنا رہے گا اور یہ میٹر جو ہے وہ تیس اپریل تک چلے گا تیس اپریل تک آپ کو اپنے اخراجات کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی کوشش ہوگی کرنی چاہیے ہوگی آپ کے زیادہ تر پیسے اپنے ایمپلائیز کے اوپر اپنے ہیلتھ کے اوپر اپنے ڈیلی روٹینز کے اوپر جو ہے وہ خرچ ہوں گے اس کے بعد یہ ایک بار پھر اپنے ہی برج میں یعنی ایریز میں آئے گا تو آپ کے لئے کشائش ہوگی پارٹنرشپ کے جو ہے وہ آپ کو افر مل سکتی ہے اور آپ خود بھی اپنے پیسے کہیں انویسٹ کر سکتے ہیں بخوشی اور آپ کے لئے یہ بڑا اچھا ٹائم جو ہے وہ ہوگا لیکن یہ بھی ذہن میں رکھئے گا کہ آپ کو فوری طور پہ یہاں پہ اسے گیرنٹی جو ہے وہ نہیں ہوگی یہ ٹائم ہوگا جو کہ جون سے سٹارٹ ہوگا جون سے لے کے تو مد جولائے تک آپ کو اس طرح سے گیننی ہوگا آپ کو تھوڑا سا سبر کرنا ہوگا جبکہ سپٹیمبر سے پھر اٹوبر یہ معاملہ جو ہے وہ آپ کے بہتر ہوں گے آپ کو بہت زیادہ اٹیاد کرنی ہوگی سپٹیمبر اٹوبر یہ دو مہینے آپ کو نئی انویسمنٹ سے گریز کرنا ہے کیریر روزگار کے حوالے سے بڑے فیصلے اور نئی انویسمنٹ جو ہے وہ کوئی بھی بگ انویسمنٹ جو ہے وہ آپ کو گریز کرنی ہے چونکہ آپ کے فنینس کا لارڈ آپ کے کیریر کے گھر میں ہی جو ہے وہ ڈبلیٹیڈ ہوگا تو یہ یہ ٹائم آپ کو قدر احتیاط سے کرنے آپ جو پچھلی چیزیں ہوں گی پریویس انہی کو لے کے چلنا آپ کے لئے بہتر ہوگا یہ دو مہینے آپ کو آرام سے گزارنے ہیں اس کے بعد پھر ایک بار جو ہے وہ نومبر اور دسمبر انشاءاللہ آپ کے لئے بہتر ہوگا بلکہ ایون کے جو پچھلے دو مہینے ہیں اس کی جو ہے وہ اس کی بھرپائی بھی ہو سکے گی اور آپ اپنی خواہشہ کی تکمیل کر سکیں گے آپ کو جو ہیں وہ ہو سکیں گی جو انویسمنٹ آپ نے کیا ہوگا اس کی یا جو آپ نے پلان کیا ہوگا اپنے کیریئر روزگار کے حوالے سے پچھل دو مہینے جو تھوڑا سا آپ سلو ہوئے یا آپ کو ورننگز تو یہ بلکہ ایسی ہوگا کہ جیسے سپرنگ کو کسی نے دبایا اور پھر چھوڑ دیا تو آپ اتنی ہی تیزی کے ساتھ آپ کی خواہشت کی تکمیل ہوگی جو ٹارگٹس اپنی فرننس کے حوالے سے آپ نے سٹ کیوں گے وہ آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے وہ مل سکیں گے آپ کی شادی آپ کے شادی ازدواجی تعلقات یہ ایک بار پھر کہوں گا یہ وہ سیکٹر ہوگا جہاں پہ آپ کو اس سال بہت ہی احتیاط کرنے کی جو ہے مضرورت ہوگی آغاز جنوری تا ورس فروری جو ہے وہ شادی کے لیے بہت ہی بہترین ٹائم جو ہے آپ کو گا اور بہتر ازدواجی تعلقات آپ کے ڈیویلپ ہوں گے آپ کے معاملات بہت اچھے انداز میں جو ہے وہ چلیں گے لیکن آہ موسٹلی فیبری میں اور مارچ کے مہینے میں موسٹلی لوگ جو ہے وہ پسند کی شادی کرنے کی کوشش کریں گے جس میں کہ انہیں کامیابی ملتی مشکل سے مجھے جو ہے وہ نظر آتی ہے آہ سو یہ آپ کے معاملات جو ہیں تھوڑا سے ڈسٹرپ ہوں گے ٹھیک اسی طرح معاملات آپ کی چونکہ خواہشات کے اگینسٹ ہوں گے لہٰذا شاکتی ازدواجی تعلقات میں بھی تھوڑا سا آپ کو کمی کا احساس ہوگا آہ اس کے بعد آپ کی اپریل آہ کے اپریل میں اپریل کے انڈ پہ بلکہ میں میں کہہ لیجئے میں اور ملڈی جون یہ آپ کے تعلقات بہت زبردست رہیں گے شادی کرنے کے مواقع بھی ملیں گے اور پچھلی جو معاملات ہیں اس میں بھی آپ کو انشاءاللہ بہتری ملے گی یہ ٹائم آپ اپنی میریٹل لائف کو جو ہے وہ انجوائے کر سکیں گے اور نئے عقد کے لیے بھی یہ بہت ہی زبردست جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے لیے ٹائم ثابت ہوگا جون کا مہینہ اور مٹ جولائے تک یہ آپ کو قدر احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ گزارنا ہوگا اپریل کے بعد میہ تک کا اور جون کی جو پہلا عشر ہے وہ بہت اچھا آپ کا جون مٹ سے لے کے جولائے مٹ تک آپ کو بہت احتیاط جو ہے وہ کرنی ہوگی اس کے بعد پھر آپ کے لیے جو ہے وہ ایک بار دروازے جو ہے وہ کھلتے چلے جائیں گے آپ کی شادی تیہ پانے کے امکانات بھی بہت زیادہ جو ہے وہ روشن ہوں گے بات سے جو ہے وہ گریز کرنا ہوگا باقی تمام سال انشاءاللہ آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا شادی کے مواقع بھی ملیں گے اور شرقیتی ازدواجی تعلقات بھی آپ کے انشاءاللہ بہتر رہیں گے ایڈوکیشن ایڈوکیشن کو ہم نے تین جو ہے وہ سیکٹرز میں ڈیوائیڈ کیا ہے بیسک ایڈوکیشن سکیل بارہ سے چودہ کی اور آئیڈوکیشن سپیشلیزیشن تو ابتدائی پانچ ماہ بیسک ایڈوکیشن حاصل کرنے والے یعنی سکیل بارہ تک کی جو ایڈوکیشن لے رہے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ تھوڑے سے مشکل ہوں گے ذہنی دباؤ بھی ہوگا اور آپ کی توجہ جو ہے وہ ڈیوائیڈ بھی ہوگی لیکن اس کے بعد حالات انشاءاللہ جون سے لے کے ٹل اینڈ آپ کو بہتر ملنے والے ہائیڈو سکیل بارہ سے چودہ کی جو ہے ایڈوکیشن کے والے سے میں کہوں گا آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ اس پار جو ہے وہ محنت کرنی ہوگی بالخصوص آپ کو فیبری مارچ میں جو ہے وہ ایڈوکیشن پر اپنی توجہ زیادہ دینی ہوگی آپ کی ایڈوکیشن خدا نہ خاصتہ بلوک ہو سکتی ہے چونکہ سیٹن پانچ میں کا لارڈ ہوتے چھٹے گھر میں جو ہے موجود ہے نمبر ایک نمبر دو آپ کو اپنی جو تعلیمی ادارے ہیں جو آپ کے اساتذ ہیں ان کی طرف سے بھی تھوڑا سا ٹف ٹائم جو ہے وہ مل سکتا ہے سو آپ کو سپیشلی چاہیے کہ اس طرف آپ جو ہے وہ خاص طور پر اپنی توجہ جو ہے مرکروز رکھیں ہائیڈوکیشن سے دیکھوں تو مرکری یہاں پہ آتا ہے جو کہ ایک تیز رفتار سے یہاں رہے تو اس میں بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے فلیکچوشن آتی ہے جنوی فیبری اور اس کے بعد بہت اچھا ہوگا مارچ کا در محتاط رہنا ہوگا اپریل مائی کا مہینہ جو ہے یہاں سے اپریل سے بلکہ آپ کا معاملہ جو ہے وہ بہتر ہونا سٹر ہوگا اور ٹل اینڈ آپ کو جو ہے وہ بہتری ملے گی لیکن پس آپ کو تھوڑی سی جو ہے اکتوبر تا دسمبر جو ہے توجہ زیادہ دینی ہوگی یا اس کو پلان کیجئے اکتوبر سے نومبر آپ کے کوئی سپیشلائزیشن کے اگر میٹرز ہیں تو اس کو روک کینا ہوگا آپ نے اس سے پہلے جو آپ کو مارچ سے اپریل سے سوری جو ٹائم مل رہا ہے اپریل سے لے کے تو آپ کو اکتوبر تک کا جو ٹائم مل رہا ہے اس میں اگر اس کو آپ پلان کر لیں تو یہ آپ کے لئے بہت ہی زبردست جو ہے یہی وہ ٹائم ہوگا جب آپ ایڈوکیشن حاصل کرنے کے لئے ملک ٹیول بھی جو ہے کر سکیں گے آپ کو آسانی کے ساتھ انشاءاللہ جو ہے وہ ویزا مل سکے گا ٹیول کے حوالے سے بھی ایجیکلی یہی ہے کہ جنوری فیبری اچھا آپ کو ہوگا جو ہے آپ ٹیول کر سکیں گے اپریل سے لے کے اکتوبر تک آپ کو بہترین مواقع ملیں گے آپ جو ہے وہ عمرہ کی سادت حاصل کرنا چاہیں آپ جو ہے وہ زیرت مقرسہ پہ جانا چاہیں ایڈوکیشن کے حوالے سے جانا چاہیں تو یہ آپ کے لئے بڑا آئیڈیل ٹائم ہوگا سپیشلی میں کہوں گا جون کے بعد جبکہ جوپیٹر یہاں پہ آ جاگا میں نے جوپیٹر کی پہلے بھی آپ سے بات کی جب جوپیٹر یہاں پہ آ جاگا تو یہ ایڈوکیشن سیکٹر میں آپ کو ایکسپینشن دے گا یہ وہ ٹائم ہے کہ اگر خدا نہ خاص آپ کے برت چارڈ میں بھی کوئی ویکنس ہے ہائر ایڈوکیشن کے حوالے سے تو یہاں پہ جوپیٹر کی سادتوں سے آپ اس کو جاہے وہ کبر کر پائیں گے اس وقت میں اگر آپ اپنے ہاتھ میں ایک یلو سفائر یا ایمریلڈ ویر کرتے ہیں تو یہ آپ کو مزید آگے بڑھنے میں ایڈوکیشن کے حوالے سے جو ہے فائدہ دے گا اور آپ کئی ایک لوگ جو ہیں لبرا کے میں یہاں کہوں گا کہ وہ پلین کر سکتے ہیں کہ جیپٹر چونکہ تیرہ ماہ کے بعد جون کے جون سے تیرہ ماہ کے بعد آپ کے ذائچہ کے دسویں کیریر گھر کے میں آئے گا تو آپ اس وقت کوئی آپ ایسا کورس کر سکتے ہیں جو آگے چل کے آپ کو ایک بہتر سیٹ جو ہے وہ دلواز سکے آپ کو جو ہے وہ کچھ پراغرس مل سکے اپنے کیری روزگر میں تو اس کے لیے یہ آپ کے لیے ایک بہت ہی زبدست ٹائم جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو مل سکتا ہے اولاد منگنی اور لف لائف یہاں پہ آپ کے لیے لف لائف کے حوالے سے تو میں نے آپ سے کہا کہ سٹن چھٹے گھر میں موجود ہے تو یہ لف لائف میں آپ کو تمام سال ہیٹ آف ٹائم دینے والا ہے بالخصوص جب جولائی سے لے کے اس سیکٹر کو تو آپ کو اس سال جو ہے تھوڑا سا سائیڈ پہ رکھنے کی ضرورت ہے اور بالخصوص وہ ٹائم جبکہ پانچویں گھر میں آپ کے مارس موجود ہوگا یہ میڈ فیبری سے لے کے تو اینڈ آف مارچ تک کا ٹائم ہے یہاں پہ آپ کو بہت احتیاط کرنی ہے آپ کی لف لائف جو ہے یہ ڈسٹرپ ہو سکتی ہے ایڈوکیشن کے حوالے سے جو ہے سوری آپ کی اولاد کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جنوری فیبری میں اولاد کے حوالے سے آپ کو کوئی جو ہے وہ گوڈ نیوز مل سکتی ہے البتہ مارچ کا مہینہ آپ کے لئے تھوڑا سا ٹف ہوگا آپ کو اگر سپیشلی کوئی لبرا خاتون ہے آپ تو آپ کو اپنی پرگنسی کا جو ہے وہ بہت زیادہ خیال رکھنے کی یہاں پہ ضرورت ہوگی ٹھیک اسی طرح جولائی سے لے کے ورس نومبر تک بھی آپ کو اس حوالے سے تھوڑا سی پراملیم ہوگی بچے آپ کے اس پر آپ کو تھوڑا سا ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں اور میں نے اپنی سٹن جب کے بارے میں بتاہ رہا تھا ویڈیو کے سٹارڈ میں تو بھی میں نے اس کے بارے میں آپ کو گائیڈ کیا تھا مگنی جیسی تقریبات میں آپ کو کافی پراملیمز جو ہے فیس آئیں گی باتہ ہونے میں آپ کو ایسا لگے گا جیسے کسی نے کوئی بندش کر دی ہوئی ہے دیکھیں یہ بندش بالکل ہے لیکن یہ قدرت ہی ہے لیکن قدرت کبھی ایسا نہیں کرتی کہ درمیان میں آپ کو کچھ مواقع نہ دے تو مختلف کلینٹس جب اچھی نظرات بنائیں گے تو آپ کو درمیان میں مواقع ملیں گے لیکن ایک بات کو نوٹ کر لیجئے آپ کو اپنی انگیجمنٹ حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی جو کہیں بھی انگیجمنٹ کوئی بھی جھوٹ نہیں بولنا اگر آپ یہ جھوٹ بولیں گے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے اپنے لیے خود ہی گھڑا جو ہے وہ کھوڑ لیا ہمارے ہاں سب سے پہلی جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ غلط ڈیٹو برت بتاتی ہیں عمر کا صحیح اندازہ نہیں بتاتی دیکھیں اگر ایک ایک شخص آپ کو پسند ہے میل ہو یا فی میل ہو کوئی بھی اگر وہ آپ کو پسند ہے تو عمر میں تھوڑا بہت اونچ نیچ کا کیا فرق پڑے گا کچھ بھی نہیں سو جھوٹ کو بالکل بھی درمیان میں مت لائیے گا بہتر انداز میں گفتگو کر کے آپ اس کو جو ہے وہ دوسرے بندے کو جو ہے سچ بتا کے تو اپنی لائف کو جو ہے بیٹرمنٹ کے طرف لے کے جا سکتے ہیں اس کے بعد کیریئر بزنس یہاں پہ آپ وہ خوش نصیب ہیں لپرس جن کے کیریئر روزگار کے حوالے سے جو ہے وہ ہر مہینے ایک جمپ جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے لیکن اسی طرح ہر مہینے ایک ڈاؤن فال بھی ہوتا ہے وہ کیا ہے شرف کمر اور پھر جو ہے وہ حبوتی کمر لیکن بہتری زیادہ اس لیے ہوتی ہے کہ ایک بار شرف میں آتا ہے کمر اور ایک بار دسویں گھر میں ہی اپنے ہی بجھ میں آتا ہے تو یہ یہاں پہ ڈبل آپ کو ملتا ہے ہر مہینے آپ کو اس کے حوالے سے جو ہے بہت ہی بہتر مواقع آپ کے لیے میسر ہوتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہئے ہر شرف کمر پہ ہم ایک ویڈیو دیتے ہیں شرف کمر دعاوں کی قبلی کا خاص وقت اور خاص حمل ہمارے چینل پہ اگر آپ پرانے سبسکرائبر ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا یہ ٹائم آپ اس کو نوٹ کر لیجئے ہر یہ ٹائم آپ کے کیریئر آپ کے نوزگار کو آگے بڑھنے میں جو ہے بتر دے گا جولائی میں سن یہاں پہ اور جو کی پوزیشن میں ہوگا تو یہاں پہ آپ کو پھر ایک بینفٹ ملے گا لیکن سپٹیمبر اور اکتوبر کو نوٹ کر لیجئے بڑے فیصلوں سے اور جلد بازی میں بالخصوص شرکت داری سے متعلقہ جوائنٹ ایڈ وینچر کے اور یہ نئی انویسمنٹ کرنے کے لیے یہ ٹائم کتی طور پر آپ کے لیے مناسب نہیں ہوگا باقی تمام سال انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے لیے جو ہے وہ بہتر دے گا آپ کی ہیلتھ آپ کی جوب جیسے میں نے کہا زہول تمام سال چھٹے گھر میں رہے گا تو یہاں پہ آپ کو ٹف ٹائم جو وہ ملنے والا ہے آپ کو اپنے کیریئر روزگار سوری جوب کی جگہ پہ آپ کو جو ہے پراپر ورکنگ جو ہے وہ کرنی پڑے گی اگر آپ کو تھوڑی سی نگلیجنز کرتے تھے تو یہ آپ کو اٹھانا ہوگا اچھا اگر آپ کو آپ کی جوب پر سننی ہے تو بھی آپ کو اپنے ڈیلی روٹینز کو جو ہے اس کو بیلنس کرنا ہوگا تو آپ جو ہے وہ سٹن کی سے ملنے والے جو وائبز ہیں اس کو جو ہے وہ کبر کرسکے سو آرام تلوی چھوڑنی ہوگی اور آپ کو فیلڈ میں جو ہے وہ اترنا ہوگا اس کے بعد یہاں پہ میں نے خصوصا کہا کہ ایک ٹائم ایسا آئے گا جبکہ مارس جہاں پہ بائیس مارچ سے لے کے تو تیس اپریل تک مارس یہاں پہ جو ہے وہ کنجرٹ کرے گا اپنی ہیلتھ کا اپنی جوب کا بہت خیال کیجئے گا یہاں پہ اگر آپ نے غلطی کی جو آپ چھوڑنے کی تو مسائل ہوں گے اور ہیلتھ کا ولے سے میں کہتا ہوں کہ خدا نخواستہ یہ وقت ہوگا جبکہ آپ کو کسی سرجری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سو بی کیرفل آپ کو بڑی ہی جو ہے وہ احتیاط کرنے کا ضرورت ہوگی مجھتری چونکہ آٹھویں گھر میں ہے تو یہ ہیلتھ کا جو ہے وہ ریزرٹ کی طرف فهم جاتے ہیں تو مئے کے بعد انشاءاللہ یہاں پہ بھی حالات آپ کو بہتر ملیں گے اہم نکات نہیں میں کہوں گا کہ آپ کو یہ تمام سال اپنی ہیلتھ اور اپنی جاب پہ جو ہے وہ خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے ہر سیکٹر سے زیادہ یہ سیکٹر آپ کے لئے جو ہے وہ اہم ہوگا سو یہاں پہ غلطی کی مجھائش آپ کے لئے نہیں ہوگی جاب چھوڑیے گا مت ورنہ آپ کو اگلی جاب کے حصول میں داتوں پسین خودانہ خاصتہ جو ہے وہ آ سکتا ہے سٹون کے حوالے سے میں کہوں گا کہ اگر آپ کا اپنی پرسانیٹی ٹریڈز کو اپ کرنا ہے تو وائی ٹوپل پہن سکتے ہیں ڈائیمنڈ پہن سکتے ہیں موزو نائٹ جو بھی آپ فوڈ کرتے ہوں وہ آپ پہن سکتے ہیں اولاد کے حوالے سے منگنی کے حوالے سے صحت کے حوالے سے حدیث چینی پہننا آپ کے لیے جو ہے وہ بہت ہی معقول ثابت ہوگا ایک بہت ہی کم کا سٹون ہے لیکن اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ آپ کو ملے گئے مالی استحقام کے لیے آپ ایک کورل پہن لیں یا آپ ایک جو ہے گومیدک ہم اس کو کہتے ہیں آپ وہ پہن لیں تو وہ بھی آپ کے لیے جو ہے بہترین ہوگا جس کو انگلیش میں ہم گارنٹ کہتے ہیں تو یہ سٹون آپ کی فنننشل حوالے سے بہت آپ کو جو ہے وہ ہیلپ کر سکتے ہیں اپنی لگ کو پرموٹ کرنا چاہیں تو روپی پہن سکتے ہیں اب سوال یہاں پہ یہ بھی آتا ہے کئی بھر لوگ کہتے ہیں یہ سارے سٹون پہن لیں نہیں آپ نے اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ سٹونز کو استعمال کرنا ہے ٹھیک کسی طرح انفرادی ریمیڈیز سٹونز کے حوالے سے کر لینا چاہیں یہ تو جنرل ہے اگر آپ اپنے برس چارٹ کے مطابق جو کہ گرینڈ سیشن ہم دیتے ہیں اس کے مطابق اگر لینا چاہیں تو بھی آپ جو ہے وہ لے سکتے ہیں ہم نے پچھلے سال کی طرح اس سال بھی آپ کے لیے گرینڈ سیشن کا جو ہے وہ احتمام رکھا ہوا ہے صدقات میں آغاز مہی تا آخر مہی آغاز سال تا آخر مہی آپ کو ہر جمعیرات تین سو گرام تین پاؤ یا سوا کلو یا تین کلو بڑا گوش اور تین چمچھلدی کا صدقہ دینا آپ گریب بڑا بہترین ہوگا اس کے علاوہ میں نے آپ کو نیاز کے حوالے سے بھی گائیڈ کیا ہے اس کے علاوہ کچھ ٹپس میں نے آپ کو دیئے ہیں مذہبی مقامات کے حوالے سے ان کو بھی فالو کیجئے گا لیکن وہ صدقہ نہیں ہے یہ بھی ذہن میں رکھے گا تمام سال ہر منگل کو نو سو گرام دال مسوری مرگی کی کلیجی کا صدقہ دیجئے ہر ہفتہ کو آٹھ سو گرام کالے ماش کالے چنے کالے تل آپ دے سکتے ہیں یا کالے بنگن آپ دے سکتے ہیں ان چیزوں کا صدقہ دینا آپ کے لیے بہت دیجائے وہ بہترین لگا برد خاص یہ آپ کے لیے انتہائی ضروری ہوگا اس لیے اس پہ خاص تو وہ جو کیجئے گا روزانہ سات مرتبہ سات سلام جو ہے وہ سولہ مرتبہ کم از کم برد کرنا اپنا معمول لکھئے اول و آخر سات سات مرتبہ درود پاک کے ساتھ یہ سلام آپ کو جو ہے ہمارے وٹسپ نمبر سے بھی جو ہے وہ مل سکتے ہیں روزانہ کم از کم گیارہ مرتبہ سورہ آل امران آیت نمبر ففٹی فور سورہ آل امران آیت نمبر سورہ بکرا کی آیت نمبر 137 جو ہے وہ ملا کے پڑھئے یہ چیز بھی آپ کو وٹسپ نمبر پر جو ہے وہ مل جائے گی اس امید کے ساتھ اجازہ چاہوں گا کہ آپ ہمیشہ کی طرح مجھے دعا میں یاد رکھیں گے دوبارہ چینل پہ آنا چاہیں تو سبسکرائب کر کے بیل بٹن پر پوش کیجئے گا اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا